اسلام علیکم و رحمت اللہ میرا نام ڈاکٹر ایدھا شام خالد ہے اور میں نیورو فوزیشن اور نیورو مسکلر سب سپیشلسٹ ہوں ان شارٹ ویڈیوز کا مقصد مریضوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں ٹائم بہت کم ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی مریضوں کے پاس بھی سو ہوتا کیا ہے جب کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مریض کو وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کو دوائی لکھتے ہیں ایکسپلین بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مریض کے کچھ سوال رہ جاتے ہیں اور وہ سوال کے جواب دینا بہت ضروری ہے تاکہ مریض سمجھ سکیں کہ ان کا مسئلہ ہے کیا سو ہم نے یہ شارٹ ویڈیوز بنائے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور ان کو اپنے جو مسئلے ہیں ان کی سمجھ آئے ان کے جو سوال ہیں ان کے جواب ملیں اور ان کو زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کرنا پڑے پوزیشن کے ساتھ اس سے پوزیشن کے ٹائم کی بھی سیونگ ہوگی ان کے ٹائم کی بھی سیونگ ہوگی اپنے ویوز اور کمنٹ ضرور لکھئے گا تاکہ ہم ان ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت کامن ہے جس کو ہم بولتے ہیں کمر کا درد کمر کا درد چالیس سال سے اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بعض کاتھ اس سے کم عمر لوگوں میں بھی بہت کامنلی دیکھنے کو ملتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یا تو کمر کے اوپر والے حصے کا درد ہوتا ہے گردن میں جسے کندوں میں بھی ہوتا ہے بعض کاتھ کمر کے نیچلے حصے میں درد ہوتا ہے جو کبھی ٹاؤگوں میں بھی چلا جاتا ہے یہ جو پارٹ ون ویڈیو ہے اس کا مقصد مریضوں کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ درد ہوتا کیوں ہے لیکن اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم پارٹ ٹو ویڈیو بنائیں گے تاکہ شور ویڈیوز میں اپنا مقصد پورا کیا جا سکے کمر کے درد عموماً تین سٹرکچر سے آتا ہے وہ تین سٹرکچر ایک تو کمر کے مہرے ہیں دوسرے آساب ہیں اور تیسرے پٹھے ہیں ان تین سٹرکچر سے جو درد آتا ہے وہ مریض آکے ڈاکٹر کو کلینک میں بتاتا ہے اور یہی ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جان سکیں کہ یہ درد کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جا سکے میں آپ کو یہ تصویر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ درد ہوتا کیوں ہے یہ کمر کے دو مہرے ہیں ان کے درمیان میں یہ سفیہ سٹرکچر جو ہے یہ ڈسک ہے یہ ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں سو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی آسانی سے نہ اس کو سمجھ پائیں لیکن یہ نیچے والی جو تصویر ہے یہ مہرے کا کٹ سیکشن ہے سو یہ بھی کمر کے مہرے کا حصہ ہے یہ بھی کمر کے مہرے کا حصہ ہے یا اس کی بوڈی کہلاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو کمر کے مہرے جب ہم کمر میں ہاتھ لگاتے ہیں تو جو حصہ یا نوک ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہ والا حصہ ہوتا ہے یہ سائیڈ والی دو نوکیں یا ہڈی یا یہ آگے والا حصہ محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں بٹھے ہوتے ہیں اور اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں کمر کے مہرے کے درمیان میں یہ تتلی کی طرح کا جو سٹرکچر ہے اس کو سپائنل کارڈ یا حرام مغز بھی بولتے ہیں اس سے یہ آساب نکلتے ہیں جو تاروں کی طرح ہوتے ہیں اور آگے پٹھوں میں جاتے ہیں یہ آساب جن سراخ سے باہر آتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور ان سراخوں میں اگر تھوڑا سا بھی سائز کم ہو جائے تو مریض کو درد ہو جاتا ہے تو میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بعض سفید ہو جاتے ہیں جل تبدیل ہو جاتی ہے ایسے ہی ہڈیوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور ہڈیاں تھوڑا سا شرنک ہو جاتی ہیں یا ان کا سائز کم ہو جاتا ہے جب سائز کم ہوتا ہے تو یہ سراخ تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں ایک میلی میٹر اگر سائز چھوٹا ہو جائے اور آساب پہ پریشر آ جائے تو درد ہو جاتا ہے اور اگر ایک میلی میٹر سائز بہتر ہو جائے تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ ایک میلی میٹر کا سائز کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ ہم دوسرے ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے جو آساب سے درد ہوتا ہے وہ عموماً جلن کی طرح کا ہوتا ہے اور جو شدید نویت کا درد ہوتا ہے وہ عموماً پٹھوں سے آ رہا ہوتا ہے اگین ہوتا کیا ہے کہ جب سائز ان سرافوں کا کم ہوتا ہے تو ان آساب پر پریشر آتا ہے یہ آساب غصے میں آ جاتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں یہ آساب آگے پٹھوں میں جا کے ان کو بھی تنگ کرتے ہیں جسے پٹھے بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور پٹھوں میں بھی درد شروع جاتا ہے اور وہ شدید نویت کا درد ہوتا ہے جس کے وجہ سے مریض کبھی ایمرجنسی میں اور کبھی ڈاکٹروں کو آ کے چیک کر آتے ہیں یہ جو تکلیف کی طرح کی سٹرکچر ہے اس کو یہاں پہ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اس کو سپائنل کارڈ بولتے ہیں یہ آساب ہیں جو تاروں کی جگہ طرح جا کے آگے پٹھوں میں ان کو سپلائے کرتے ہیں جس سے پٹھے کی حرکت ہوتی ہے اگر آپ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہے تو برائے میربانی جا کے اپنے قریبی ڈاکٹروں کو دکھائیے تاکہ وہ آپ کو ریفر کر سکیں کہ آپ جا کے نیرو فیزیشن کو یا اورتوپیڈک یا نیرو سرجن کو دکھائیں اگر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو دکھانا ہے وہ جنرل فیزیشن یا جو گلی محلے کے ڈاکٹر ہیں ان کو ہیں تاکہ وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کر سکیں کہ اس کو دکھانا ضروری ہے اگر تو مریض سرجکل کا کیس ہے جو کہ عمومن نیرو فیزیشن گائیڈ کر دیتے ہیں پھر سرجن کو دکھانا اچھا ہے تاکہ وہ آپ کو سرجری کے لیے گائیڈ کر سکیں لیکن اگر سرجری کا کیس نہیں ہے تو عمومن نیرو فیزیشن یا جنرل فیزیشن اس کو آسانی سے منیج کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ